سماجی رابطوں کی سب سے بڑی ویب سائٹ فیس بک نے سفیت فام انتہا پسندوں، قوم پرستوں اور الیدگی پسند اناثر پر پابندی آئیت کرنے کا اعلان کیا ہے فیس بک انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ پابندی اگلی ہفتے سے فیس بک اور انسٹاگرام پر لگائی جائے گی ایسے اناثر کی تاریف، حمایت اور نمائندگی کرنے والوں کے بھی اکاؤنٹ بلوک کیے جائیں گے فیس بک کا کہنا ہے کہ وہ دہشتگرد گروہوں کی جانب سے فیس بک پر شائع کیے جانے والے مواد کی شناک کرنے اور اس پر پابندی آئیت کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنائے گا فیس بک نے یہ فیصلہ سانحہ کرائیس چرچ کے بعد ہونے والی شدید تنقید کے بات کیا ہے فیس بک نے سفیت فام انتہا پسندوں، قوم پرستوں اور الیدگی پسند اناثر پر پابندی آئیت کرنے کا اعلان کیا ہے فیس بک انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ پابندی اگلی ہفتے سے فیس بک اور انسٹاگرام پر لگائی جائے گی ایسے اناثر کی تاریف، حمایت اور نمائندگی کرنے والوں کے بھی اکاؤنٹ بلوک کیے جائیں گے فیس بک کا کہنا ہے کہ وہ دہشتگرد گروہوں کی جانب سے فیس بک پر شائع کیے جانے والے مواد کی شناک کرنے اور اس پر پابندی آئیت کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنائے گا فیس بک نے یہ فیصلہ سانحہ کرائیس چرچ کے بعد ہونے والی شدید تنقید کے بات کیا ہے فیس بک نے سفیت فام انتہا پسندوں، قوم پرستوں اور الیدگی پسند اناثر پر پابندی آئیت کرنے کا اعلان کیا ہے فیس بک انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ پابندی اگلی ہفتے سے فیس بک اور انسٹاگرام پر لگائی جائے گی ایسے اناثر کی تاریف، حمایت اور نمائندگی کرنے والوں کے بھی اکاؤنٹ بلوک کیے جائیں گے فیس بک کا کہنا ہے کہ وہ دہشتگرد گروہوں کی جانب سے فیس بک پر شائع کیے جانے والے مواد کی شناک کرنے اور اس پر پابندی آئیت کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنائے گا فیس بک نے یہ فیصلہ سانحہ کرائیس چرچ کے بعد ہونے والی شدید تنقید کے بات کیا ہے فیس بک نے سفیت فام انتہا پسندوں، قوم پرستوں اور الیدگی پسند اناثر پر پابندی آئیت کرنے کا اعلان کیا ہے فیس بک انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ پابندی اگلی ہفتے سے فیس بک اور انسٹاگرام پر لگائی جائے گی ایسے اناثر کی تاریف، حمایت اور نمائندگی کرنے والوں کے بھی اکاؤنٹ بلوک کیے جائیں گے فیس بک کا کہنا ہے کہ وہ دہشتگرد گروہوں کی جانب سے فیس بک پر شائع کیے جانے والے مواد کی شناک کرنے اور اس پر پابندی آئیت کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنائے گا فیس بک نے یہ فیصلہ سانحہ کرائیس چرچ کے بعد ہونے والی شدید تنقید کے بات کیا ہے